اسکر دوستو کنڈلی بھگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا ہے آخرکار کرن اور کرن نے اس سمیں بات کی ہیں راجویر سے کہ راجویر یہ بتاؤ کہ میں آئی سیو میں تھا مجھے کس نے بلڈ دیا تھا کیونکہ میں تو بے ہوس تھا تم باہر تھے تو تم بتاؤ گے کہ یہ کس نے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں کرن کو پورا پتا ہے کہ راجویر نے بلڈ دیا ہے لیکن وہ اس کے موہ سے سننا چاہتا ہے دوستو آنے والی کہانی میں جہاں راجویر سے نزدی کی بڑھاتا ہوا تو نظر آئے گا ہی کرن اور کرن کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن دوستو ادھر پریتا ایک بار پھر سے پریتا کی مانگ میں سندھر لگاتا ہوا نظر آنے والا ہے کرن لوترا کیونکہ دوستو فائنالی اب پریتا کی جیون میں خوشیاں آتے ہوئی نظر اس سمیں سب سے زیادہ گھٹیا طریقہ سے پلان بنا رہی ہے کیونکہ وہ چڑ چکی ہے اسے پتا بھی ہے کہ کرن پک آج نہیں تو کل پریتا کو گھر میں اینٹری دلا دے گا اس سے پہلے میں پریتا کے خلاف ساجس رچلون تاکہ پریتا کو کسی طریقہ سے اس گھر میں اینٹری ہی نہ مل سکے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی کا ایک نہیں بلکہ سمیں کیا اور بھی ٹوش راتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے دوستو کیونکہ سب لوگ ٹینسن میں ہیں اور ٹینسن پہلے سے ہی اس چیز کا تو کلیریفکیسن ہو گیا تھا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن دوستو اس سمیں سچویسن ہی کچھ اس طریقہ سے آلک دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں پل کی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے راجویر سے کہ راجویر تم میرے جیون میں آئے اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے کیونکہ تم میرے ہو اور شرپ میرے ہو یہ اس سے زیادہ بڑھ کر میرے لئے بھاگوان نے اور کیا گفت د دے سکتا ہے کیونکہ تم میرے ساتھ ہو جی ہاں دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو سپورٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دنیواد کیا آپ نے میرے کو سپورٹ کیا ہے